ملتان سلطان نے کراچی کنگ کو ایک تاریخی عبرتناک شکاز دے کر پی ایس ایل کا سب سے بڑا ریکارڈ بھی توڑ دی ہے صرف یہ ہی نہیں بلکہ آج کے تازہ ترین پوئنٹ سٹیبل میں بھی حل چل مچا دی ہے یہاں پر آپ کو پہلے مکمل ہائی لائٹس اور اس کے بعد پوئنٹ سٹیبل بتائیں گے اس سے پہلے ملتان سلطان کی جیت کے بارے میں آپ نے اپنی رائے لازمی دینی ہے اس کے بعد اگر اس میچ کی ہائی لائٹس پر پہلے نظر ڈالیں تو ملتان سلطان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بیس عبروں میں ایک سو چھانوے رانز بنائے اور صرف دو کھلاڑیاں اٹھ ہوئے جس میں شان مسود نے ایک ونجا رانز بنائے جبکہ محمد رزوان نے ایک سو دس رانز کی شاندار سنچری لگائی جس میں دس چوکے اور چار لمبے لمبے چھکے تھے ریلی روسو صرف انتیس رانز بنائے بولنگ لائن کی بات کریں تو اماد وسیم نے کوئی بھی بکٹ آسل نہ کی جبکہ محمد امیر اور شوہ ملک نے ایک ایک کھلاڑی کو اٹھ کیا کراچی کینگ کی بات کریں تو ونس نے پنجتہ رانز کی ایک شاندار اننگز کھیلی ایدر علی نے بارہ رانز شوہ ملک تیرہ رانز اماد وسیم پیتیس رانز بنا کر پویلین کی رہا گئے بولنگ لائن کی بات کریں تو ابباس افریدی اور اسامہ امیر خوشدل شاہ نے ایک ایک کھلاڑی کو اٹھ کر کے ملتان سلطان نے یہ تاریخی براتناک شکاس دی ہے جس کے بعد محمد رزوان کو مین ابدی میچ دیا گیا کیونکہ انہوں نے کیپنگ کے ساتھ ساتھ بیٹنگ میں سنچری لگا کر پی ایس ایل کا بڑا ریکارڈ توڑ دال ہے توڑ دال ہے کئی بڑے کھلاڑیوں کا اس کے بعد محمد رزوان کا انٹرویو بھی ویرل ہو گیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ مہجے بہت زیادہ خوش ہوئی ہے کہ ہم نے یہ میچ جیتا ہے کیونکہ ایک سائٹ کراچی کنگ جیت گیا تھا صرف ایک دو نہیں بلکہ تین بڑی غلطیوں کی وجہ سے کراچی کنگ کو یہ شکست کا سامنا کرنا پڑا سب سے پہلی انہوں نے اپنے پہلے وکٹ گرا دیئے اس کے بعد انہوں نے اپنا دماغ انفٹ کر دیا اور اہستہ اہستہ اٹھ ہوتے گئے جس کی وجہ سے وہ مہجا